جہاد کرو اللہ کی بلند آوازیں فی سبیر اللہ دہشتگردی جہاد نہیں ہے دہشتگردی کا اسلام سے کوئی تعلق بھی جو دہشتگرد ہو اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق اسلام تو اتنا اچھا مذہب ہے یہ تو جانوروں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے چے جائے کہ نمازی مسلمانوں کو جا کے اڑا دینا جناب ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیوں مارا گیا اور تم کہتے ہو یہ اسلام ہے یہ یہودیت ہے یہ عیسائیت ہے یہ کفرستان ہے اسلام میں تو اللہ کے فضل سے حیوانوں کو بھی بغیر کسی شریع عذر کے ستانے کی اجازت ہی نہیں آپ اندازہ لگا سمجھ آئیے مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تشریم فرماتے ایک بندہ ایک ایک شخص ایک عورت بنی اسرائیل کی بلی کی وجہ سے فرمائے جا جہانم میں جل رہی تھی شہابہ نے عرض کی کیا جانوروں کے بارے میں بھی حساب کتاب ہوتا ہے فرمایا جہاں اللہ نے جو مذہب دیا ہوتا ہے اس میں جانوروں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کسی جانور کے ساتھ تو زیادتی نہیں کی تھی وہ کیا کرتی تھی فرمایا بلی کو باندھ رکھا تھا کچھ کھانے پینے کو دیتی نہیں تھی اور اس کو چھوڑتی نہیں تھی کہ وہ خود اپنا نظام چلا لیتی کہیں چار پھر لیتی گھا پی لیتی فرمایا حتی کہ وہ مر گئی اس وجہ سے آپ نے اس عورت کو جہانم میں داخل کر دیا سوچو اگر ایک جانور کی وجہ سے بندے جہانم میں جا رہے ہیں جانور کو ستانے کی وجہ سے بندے جہانم میں جا رہے ہیں تو جو مسلمانوں کو ستا ہے یہ صرف دہشتگردوں کے لیے جملہ نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کوئی اخلاقیات بھی اسلام کی بات ہے دوسرے مسلمانوں کے حقوق اللہ نے بڑے سخت ترین حقوق رکھے ہیں لیکن بدکس ہمتی سے آج لوگ ان کا خیال ہے دوسروں کی عزت کو پمال کرنا تو گویا کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا دوسروں کے خلاف گفتگو کرنے کو تو گویا لوگ گناہ ہی نہیں سمجھ دیں حالانکہ اشد ترین قبیرہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے فرمایا میں چاہوں گا تو اپنے حکم آف کر دوں گا لیکن اگر تُو نے میرے بندوں کے حقوق میں ڈاکہ ڈالا ہوگا تو جب تک میرا بندہ راضی نہیں ہوگا رب فرماتا ہے میں نہیں تجھے راضی ہوں خدا کا خوف کرو ایسی صیرت رکھو آپ کے وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہے یہاں تو والدین کو ڈنڈے مارے جانے کسی اور کا کیا لیاز ہے یہاں تو والدین کو مسلمان گالیاں دیتے ہیں کسی اور کا کیا لیاز رکھیں موسیقی